بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ون مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کلاس ون مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب نے اپنا ہوم ٹاسک دو یا عملی کام نمبر دو بھی بہت لگن اور دلچسپی سے مکمل کیا آج ہم اپنے ہوم ٹاسک تری یا عملی کام نمبر تین کا آغاز کرتے ہیں کلاس ون ہم اپنی کتاب ہماری اردو کے صفحہ نمبر چار اور صفحہ نمبر پانچ کی مطم خانی کریں گے سبق کا انوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاس اس سبق میں ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں جاننے کا موقع ملے گا اب ہم سبق کی مطم خانی کا آغاز کرتے ہیں سبق کا انوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے دنیا میں بہت سے نبی بھیجے سارے نبی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھانے کے لئے دنیا میں آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن شریف اتاری جو اللہ کی آخری کتاب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نیک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل بھی تھے بچوں سے پیار کرتے تھے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے جو کمزور یا بوڑھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے جو کوئی دکھ میں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تکلیف دور کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے رکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادہ کریں انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو لڑنے جھگڑنے سے رکا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن سے رہنا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھیں اور علم حاصل کریں کلاس آپ نے سبق کی مطمقانی کی اب ہم اسی سبق کے املاح کے جملے خط کشیدہ یا انڈرلائن کریں گے جن کو آپ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں گے میں وہ جملے پڑھوں گی آپ پینسل سے اپنی کتاب میں ان جملوں کو خط کشیدہ یا انڈرلائن کریں گے پہلا جملہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی بھیجے جملہ نمبر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نمبر تین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک تھے جملہ نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل بھی تھے جملہ نمبر پانچ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے یہ تھی ہماری سرگرمی نمبر دو اب ہم اپنے سرگرمی نمبر تین کی طرف آتے ہیں جس میں ہم کتاب کے صفحہ نمبر پانچ اور چھے پر دیئے گے مشکی سوالات کتاب پر ہی کریں گے سوال نمبر ایک ہے دیئے گے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں بھریں اوپر الفاظ دیئے گے ہیں جن کی مدد سے آپ نے پانچ جملے جو نیچے دیئے گے ہیں ان کو آپ نے بھرنا ہے سوال نمبر دو ہے حروف جوڑ کر لفظ بنائیں حروف دیئے گے ہیں ان کی مدد سے آپ نے کتاب پر ہی لفظ بنانے ہیں اور ان حروف کے سامنے ہی وہ لفظ لکھیں گے سوال نمبر تین ہے خالی جگہ بھریں یہ مختصر سوالات کی صورت میں دیئے گے ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو خالی جگہ بھریں کی صورت میں آپ کریں گے اس کے بعد ہے اسی صفحہ پر صفحہ نمبر چھے کے آخر میں تین فقرات دیئے گے ہیں جو کہ یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے ان فقرات کی متن خانی کے ساتھ ساتھ آپ نے انہیں کوپی میں خوشخط لکھنا ہے کلاس ون آپ کو یاد ہے نا کہ آپ جس بھی اردو کی کوپی یا صفحہ پر کام کر رہے ہوں گے یا کتاب پر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا اور اپنے سیکشن کا نام صاف اور واضح لکھیں گے اور یہ نام آپ نے خود لکھنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گزشتہ کام کی طرح اپنا ہوم ٹاسک نمبر تھری یا عملی کام نمبر تین بھی پوری توجہ اور دلچسپی سے کریں گے اور اس سبق کی متن خانی بھی بار بار کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق تک اللہ حافظ